لہٰذا ہم لوگ اسی تازیتی پرگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں بلا تاخیر جناب مولانا راجع صاحب رحمانی جو ابھی امام جامع مسجد توب خانہ بازار منگیر ہم لوگ سب حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگر ہیں بلکہ ہم سب ان کے مرید ہیں اور مولانا راجع صاحب بھی ان سے بہت قریب رہے ہیں ان سے میری گدارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا تازیتی بیان ہم سبوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم سامنے بھی کس کن سکے اور ان پر عابل کر سکے یاری دیشف ہم سامن کا الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ المعین حمامان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صددی ویسر لي امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی قال اللہ تبارک و تعالی في قرآن المجید على ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حضرات سامعین اور عزیز بچوں ہم اور آپ کئی دنوں سے غم کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں تین تاریخ کو حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہو بررد اللہ مزجعہ اس دنیا فانی سے دار باقی کی طرف کونچ کر گئے حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں صرف ایسا نہیں کہ شہر منگیر یا بہار یا ہندوستان بلکہ آپ کی شخصیت عالمی شخصیت تھی آپ کے جانے سے ملتِ اسلامیہ کا ایک عظیم خسارہ اور نقصان ہوا خصوصا ہندوستانی مسلمانوں کا جب حکومت کوئی چائلنج مسلمانوں پر کرتی یا شریعت کو ٹارچر کیا جاتا تو پورے تمام مدارس والے تمام تنظیم کے لوگ اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہ حضرت کی طرف لگی رہتی تھی کہ حضرت کیا فرماتے ہیں انتظار میں وہ رہتے تھے کہ حضرت کیا رد عمل دیتے ہیں حضرت وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صلاحیتیں دی تھی جو اللہ تعالی نے قائدانہ صلاحیت سے نوازہ تھا اس پورے ہندوستان کے اندر اس ناچیز کی نگاہ نے اس صلاحیت کا مالک کسی کو نہیں دیکھا حضرت نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر جھکانے کو پسند نہیں فرمایا یہ نہیں کہ صرف بہار میں یہاں کے لوگ جانتے ہیں میں نے کئی تقریر حضرت کی مہاراشتہ میں سنی بھوپال میں سنی آپ حکومت کو ظالموں کو کھلے للکارہ کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے ٹک سکے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جرد ایسی بالغ نگاہ اور ایسا علم عطا فرمایا تھا وہ دنیوی علوم اور دینی علوم دونوں میں اللہ نے مہارت تامہ دیا تھا ہوں چاہے وہ دنیا دار ہو یا دیندار ہو حضرت کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے یہ خاص ان کا معاملہ تھا بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہوتی تھی لیکن حضرت جب گفتگو فرماتے تو سب آپ کی طرف ٹک ٹکی نگاہیں لگائے رہتے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں اور آپ کی جو رائے آتی تھی اتنی مضبوط رائے ہوا کرتی تھی دلائل کے اعتمار سے اتنی اس کے اندر قوت ہوتی تھی کہ سب لوگ آمننا صدقنا کہ آپ نے جو فرما دیا ہم قبول کرتے ہیں اللہ نے اس صراحیت سے ان کو نوازا تھا آج ہندوستان ان کے سائے سے محروم ہو گیا بلکہ پوری ملت اسلامیہ خصوصا ہندوستان والے اور خاص طور سے شہر منگیر اپنے سرپرست سے محروم ہو گئے حضرت کو اللہ نے وہ صلاحیت دیا تھا کہ ایک دو نہیں دسیوں بار حضرت نے منگیر کو جلنے سے بچایا ان کی آواز جب ایوانوں میں پہنچتی تھی تو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اقتدار کی کرسیوں پر وہ تھر رہنے لگتے تھے یہ کس کی آواز ہیں کیوں اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اللہ کے ولیوں کو کسی کا خوف اور غم نہیں ہوا کرتا اور اللہ نے یہ صفت آپ میں علا وجہل کمال طور پر یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ایسے ندر قائد تھے ایسے بے باق تھے کہ لوگ آپ کی بے باقی کے سامنے حیران اور شخصدر رہتے تھے میں آپ کو ایک واقعہ سناوں میرے خیال سے دو ہزار گیارہ یا بارہ کا مسئلہ ہے جس وقت اس ہندوستان کے وزیر آزم ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے اس وقت سپرین کورٹ کے جج نے جس کا نام مشٹر کاٹ جو تھا انہوں نے ایک طالب علم جس نے یہ کہا تھا کہ میں داڑھی رکھ کے کولے میں جاؤں گا اس کا مقدمہ آیا تو مشٹر کاٹ جو نے متنازے بیان اور فیصلہ سنایا کہ میں داڑھی رکھ کے کالیج میں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا میں ہندوستان کو افغانستان اور طالبان بنانا نہیں چاہتا جب یہ بات یہ متنازے فیصلہ حضرت کی نگاہ میں آیا اس وقت داکٹر منموہن سنگھ جو ہندوستان کے وزیر آزم تھے وہ باہر ملک کے دورے پر تھے غالباً امریکہ کے تو حضرت نے بیان جاری کیا اور جسٹس کارڈجوں سے مخاطب ہو کر کہا اور ہندوستان کے وزیر آزم سے کہا کہ جب وہ دورے سے واپس آئیں تو ائرپورٹ پر ان کی داڑھی کارڈ دی جائے کیونکہ ہندوستان کا جو وزیر آزم ہے اس کے پاس بھی داڑھی ہے تو پہلے اس کی داڑھی کٹی جائے پھر اس لڑکے سلیم کی داڑھی کٹی جائے جس نے یہ کہا کہ میں داڑھی رکھ کر کالیج میں پڑھنا چاہتا ہوں اور صرف اتنا ہی نہیں حضرت نے ڈاکٹر منموہن سنگھ سے کہا منموہن سنگھ جی یہ داڑھی اگر لپیٹ لی جائے تو منموہن سنگھ اور کھول دی جائے تو ولی رحمانی چونکہ سک بھائی داڑھی کو لپیٹ کر رکھتے فرمایا کیا فرق ہے اس میں لپیٹ لی جائے تو منموہن سنگھ اور کھول دی جائے تو ولی رحمانی یہ ان کی جرات اور بے باقی تھی اور پھر حضرت نے پچانس لوگوں کو تیار کیا کہ جسٹس کارڈ جو کے خلاف روزانہ ایک خط لکھو ان کو جو انہوں نے یہ متنازف حیصلہ دیا ہے چنانچہ پچانس لوگ روزانہ خط بھیجتے سے جسٹس کارڈ جو آجز آ کر اس نے معافی مانگا آپ جانئے کہ جو ظلہ کا جج ہوتا ہے وہ بھی معافی نہیں مانگتا ہائی کورٹ کی بات اور سپرین کورٹ کی بات تو بہت دور کی بات ہے لیکن سپرین کورٹ کے جج نے تحریری شکل میں معافی مانگا کہ میں غلط فیصلہ دیا ہوں میں اس سے رجوع کرتا ہوں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں یہ حضرت معالی ولی رحمانی اس منگیر کورٹ کے اندر کورٹ کے اندر حضرت نے ایک دروہ کی وردی اتروا دی وہ اس کے ظلمہ اور ظالمانہ رویہ کی وجہ سے یہ اللہ نے ان کو جھرت دی تھی یہ ہمت دی تھی وہ بندہ خدا جس کا نام بھی ولی اور اللہ نے ولایت کے عالی مقام پر بھی فائز کیا تھا اسی کو کہا جاتا کہ اسم با مسمہ یعنی نام کا اثر آپ کی زندگی پر تھا اللہ نے آپ کو ویولایت عطا فرماتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت تعلیمی میدان میں بہت مضبوط تھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جرت دیا تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت اس لیے آلہ تھی کہ وہ دین و دنیا دونوں کی تعلیم سے لحظ نہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں در حقیقت حضرت کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط تھا وہ کسی بھی مسئلے میں چند منٹ اپنی آنکھیں بند کرتے ذرا توقف کرتے اور سامنے والے کو بالکل مضبوطی کے ساتھ جواب دیا کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا تھا اللہ نے ایسی قوت قلبی آتا فرمائی تھی اور زیانت اللہ اکبر جب میں جامع رحمانی سے فارغ ہوا تو حضرت کے خلیفہ مولانا عمرین صاحب جو تشریف فرما ہے مالے گاہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے یہاں آ جائیں زمانہ تعلویل میں سے ان سے میرا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ آپ میرے یہاں تشریف لے آئیں میں نے کہا ٹھیک ہے فارغ ہوا میں نے حضرت سے کہا مولانا عمرین صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے مجھے آپ وہاں بھیج دیں حضرت نے فرما کوئی بات نہیں آپ جا سکتے ہیں حضرت نے مجھ سے پوچھ لیا آپ کی کیا تنخواہ انہوں نے تیہ کیا ہے آج سے بارہ سال پہلے جب میں دو ہزار دس میں فارغ ہوا تو میں نے کہا حضرت انہوں نے پانچ سی ہزار کے بارے میں کہا بات آئی گئی ختم ہو گئی پھر جب جانے کا وقت آیا تقریبا دو ڈھائی تین مہینے کے بعد کہ حضرت اب میں جانا چاہتا ہوں ان کا خط آیا ہے اور خون بھی انہوں نے کیا ہے تو حضرت نے فرمایا پھر کیا آپ کی کیا تنخواہ ہوئی میں نے کہا حضرت پانچ ہزار بول لے پھر آپ نے تو مجھ سے چھ ہزار کہا تھا میرے ذہن سے بات نکل گئی چونکہ بات ایسی آئی تھی کہا نہیں آپ تو چھ ہزار کی بات کر رہے تھے چھ کیوں تہی نہیں ہوا پانچ کیوں تہی ہوا یعنی اتنا خیال اپنے بچوں کا جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا خیال لگتا تھا ایسے حضرت اپنے یہاں کے طلبہ کا خیال لگتا کرتے تھے اور پھر ایسا ہی نہیں پھر جب حضرت مالے گاؤں سفر کر کے تشریف لے گئے جب میں وہاں تھا تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ آپ کا کیا کیا کام ہے کیا مشغولیت ہے وہ مجھے لکھ کر کے دی دی آپ کی طبیعت لگ رہی ہے یا نہیں یا آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے ایسی شفقت ایسی محبت پھر جب میں مالے گاؤں گیا چونکہ وہ بزرگوں کی سرزمین ہے میرے دل میں آیا کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جانا چاہیے میں حضرت سے بیعت ہونے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا چونکہ مزاج ہے گھر کی مردی دال برابر تو میرے ذہن میں تھا کہ کسی اور ولی سے بیعت ہوں گا تو میں نے استخارہ کیا دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ جن سے میری اصلاح ہو چونکہ میں حضرت کی سرپرستی میں رہا ہوں اور یہ میرے ادارے کے سرپرست بھی تھے میرے یہاں کے بھی تھے اس لیے میں کئی اور اپنے دل کا رجحان کر رہا تھا میں یہ دعا کرتا تو استخارہ کر رہا تھا کہ اے اللہ میری رہبری فرمائی ایک رات میں نے مالے گاؤں میں خواب دیکھا کہ خانقہ رحمانی کی مسجد میں حضرت کا بیان ہو اور مسجد میں کافی لوگوں کی تعداد ہے اور حضرت نے فرمایا جب مجلس ختم ہو گئی کہ بھائی جو حضرات بیعت ہونا چاہتے وہ تشریف لے آئے تو پورے مجمع میں سے صرف دو آدمی اٹھا ایک اور شخص اور ایک میں جو دوسرا شخص تھا وہ دو چار قدم چلا اور بیٹھ گیا ایک میں تنہا حضرت سے بیعت ہوا جا کر اب اللہ دیکھئے کیسے انتظام کرتا ہے جب میں نے استخارہ کیا تو پہلے اللہ نے مجھے حضرت کے ہاتھ پر خواب میں بیعت کر آیا یہ خواب میں آپ کو پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں جب میں حضرت سے خواب میں بیعت ہوا تو میرے دل نے یقین کیا کہ نہیں تیری اصلاح اسی بندے خدا سے ہو پھر میں مالے گاؤں سے منگیر آیا اور میں نے اپنے خواب کا تذکرہ حضرت سے کیا اور مولانا عمرین صاحب نے خط لکھ کر کے حضرت کو دیا کہ یہ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اور یہ صورتحال ہے حضرت عام طور سے مجلس کے موقع پر جو بیعت کا عام اعلان ہوتا تھا اس میں سو پچاس دو سو لوگ آتے تھے سب ایک ساتھ بیعت ہوتے تھے اللہ نے جس طرح مجھ کو خواب دکھلایا اور حضرت نے مجھے اسی طریقے سے بیعت فرمایا میں تنہ تنہا حضرت سے بیعت ہوا میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا حضرت جس حضرت میں ابھی بیٹھتے تھے تعویز دیتے تھے مجھے حضرت نے مغرب کے بعد بلایا اور اکیلے بیعت فرمایا میں نے یہ دیکھا کہ یہ خواب کی تعبیر کیسے مکمل ہوئی جس طرح میں نے خواب میں تنہا حضرت کے ہاتھ پر اکیلے بیعت ہوا لہذا یہ شرف اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا کہ میں خواب میری خواب کی تکمیل دنیا میں اللہ نے کرائی میں تنہ تنہا حضرت سے بیعت ہوا اور جب سے میں بیعت ہوا اللہ نے مجھ کو ایک چیز ایسی عطا فرمائی چاہے میرے پاس ایک روپے نہیں ہو لیکن میرا دل مطمئن ہوتا ہے مساوقات آدمی کے پاس پیسے نہیں ضروریات انسان کے لگی رہتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ٹینشن نہیں اس بیعت کے بعد سے اور حضرت نے جو ذکر و اذکار کی تلقین فرمائی اس کے بعد سے میری یہ کیفیت تھی کہ میں خطن پریشان نہیں ہوتا ہوں آج بھی چاہے میرے پاس ایک روپے رہے یا نہ رہے یہ بزرگوں کی قوت قلبیہ کہ ان کی صحبت نے اور ان کے ہاتھ پر ان کے دست مبارک پر بیعت ہونے کی اللہ تعالی نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ توقل علی اللہ اللہ تعالی نے مضبوط کر دیا کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو اللہ انتظام کرنے والا میرے بھائیو اللہ تعالی نے ایسی جامع شخصیت جو شخصیت سیکھوں سال میں پیدا ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پر ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا